کہانی کی شروعات میں ہم ایک سکول بس دکھائی جاتی ہے جس میں کچھ بچے اور ان کی ایک تیچر ہوتی ہے اور تبھی بس کے پیچھے سے بہت سارا بلیک سموگ انہی کالا دعا آتا ہوا نظر آتا ہے جو کہ پوری بس کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے جس کی وجہ سے اب ڈرائیور کو ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا اسی وجہ سے بس کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے تبھی اچانک سے سامنے سے ایک گاڑی بھی آ رہی ہوتی ہے جس کو بچانے کی چکر میں بس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تب اس میں سے ایک بچے نگل کر نیچے پانی میں گر جاتی ہے اور اس بچے کا نام ہوتا ہے داشا پانی کی کافی نیچے جانے کے بعد وہ وہاں پر تیرنے لگتی ہے جہاں اسے ایک میسٹریوس سا آدمی بھی دکھائی دیتا ہے جس کا چہرہ ہم دیکھ نہیں پاتے وہ اس بچے انہی داشا سے کہتا ہے کہ اندیری کی بلیک پاورز کا اثر اب بڑھتا جا رہا ہے یعنی کہ وہ سارے بلیک بیمنز انہی کالے شیطان ازاد ہو رہے ہیں اور ایک ٹائم ایسا آئے گا جب تم بھی انہیں روک سکو گی یہ کہتے ہوئے وہ آدمی اسے ایک لاکٹ دیتا ہے اس کے بعد وہ بچے داش پانی سے اوپر آجاتی ہے کنارے پر آنے کے بعد باقی بچے اس کی طرف آنے لگتے ہیں اسی وجہ سے وہ اس لاکٹ کو چھپا لیتی ہے اس کے بعد کہانے شیفٹو کر آتی ہے کچھ سالوں بعد یہاں پر ہمیں کالیج دکھایا جاتا ہے یہی پر وہ بچے داشا بھی تھی جو کہ اب بڑی ہو چکی تھی وہ اپنے فیمر فرین کے ساتھ کلاس میں بیٹھی ہوتی ہے نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے یعنی وہ درائنگ سیکھ رہی تھی اور اس کا انسٹرکٹر اس سے پہلی ہی بار میں گاڑی تیز سلانے کے لیے کہتا ہے جس کی وجہ سے اس گاڑی کا سامنے آنے والے ایک ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کی فوراں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ داشا ایک ٹوئی کار میں ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی ابھی جو اس نے دیکھا وہ اس کا ڈریم تھا اس کے بعد وہ وہاں سے واپس آجاتی ہے رات میں وہ اپنی فیمر فرینڈ کو ساری بات بتا دیتی ہے جو اس نے اپنے ڈریم میں دیکھا تھا تو اس کی فرینڈ کہتی ہے کہ اتنا مس سوچ اس بار میں یہ صرف ایک ڈریم تھا نہ کی ریالیٹی یعنی نہ تو تم ڈرائیونگ سیکھ رہی تھی اور نہ ہی تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا لیکن تبھی داشا کو ریلائز ہوتا ہے کہ اس کی گلی کا لکٹ گائب ہے اسی لئے وہ واہر جا کر اپنے لکٹ کو ڈورنے لگتی ہے اور تبھی وہ گاڑی والا انسٹرکٹر دوبارہ سے اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اس لکٹ کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کوئی عام لکٹ نہیں ہے بلکہ یہ لکٹ ایک عام کی طرح ہی کام کرتا ہے کیونکہ یہ نالیج اور پاور سے ریلیٹیڈ سب کچھ دیکھ ستا ہے اب داشا جیسے ہی اس لکٹ کو پکڑتی ہے تو اسے عجیب سا فیل ہوتا ہے جیسے کہ وہ کسی اور دنیا میں آگئی ہو اور جب وہ لکٹ چھوڑتی ہے تو دوبارہ سے نارمل ہو جاتی ہے اسی لئے وہ اس لکٹ کی بارے میں اس انسٹرکٹر سے پوچھتی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اب تم بھی ہم میں سے ایک ہو یعنی اب تم وہ سب کچھ دیکھ سکتی ہو جو باقی لوگ نہیں دیکھ سکتی اب یہاں پر اس کی سٹارٹنگ تم سے ہوئی یہ کہتے ہی وہ آدمی وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اب داشا اپنے رومے واپس آجاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ اس کی فرینڈ تو رو رہی ہے کیونکہ اپنے برڈے کی تیاری کر کے اپنے فرینڈ کی آنے کا ویٹ کر رہی تھی لیکن اس کا فرینڈ نہیں آیا اب داشا کی فرینڈ کہتی ہے کہ وہ دوسری لڑکی کی پارٹی میں ہوگا اور وہاں پر ڈرینگ کر رہا ہوگا اب داشا یہ سن کر فوراں اس کے فرینڈ کی رومے جاتی ہے جہاں جا کر وہ دیکھتی ہے کہ وہ تو ڈرنک ہے اور سو رہا ہے ساتھ ساتھ اس کے باقی فرینڈ بھی وہاں پر موجود تھے جن میں ایک لڑکی بھی تھی جو کے وینڈو پر بیٹھی ہوئی تھی اب داشا جیسے ہی اپنے لکٹ کو پکڑتی ہے تو اسے اس کے فرینڈ کے سر پر آپ جیسا سیمبل دکھائے گی نہیں لگتا ہے یعنی یہ اس بات کے طرف اشارہ تھا کہ کوئی شیطان آس پاس ہی ہے اور جب داشا اس لڑکی کو دیکھتی ہے جو وینڈو پر بیٹھی ہوئی تھی تو وہ اسے انسانی روپ میں نہیں بلکہ شیطانی روپ میں نظر آتی ہے پھر وہ لڑکی یومن فار میں واپس آتا کہتی ہے کہ اب تو تم نے مجھے دیکھ لیا پھر وہ وینڈو سے کت کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن تب ہی نیچے سے ایک اور لڑکی لیزا وہاں پر آ کر اسے روکتی ہے اور یہاں پر ان دونوں کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے پھر لیزا اس لڑکی پر اٹیک کر کے اسے بے ہوش کر دیتی ہے پھر لیزا کسی کو کال پر یہ سب کچھ بتا کر وہاں پر آنے کے لیے کہتی ہے تب داشا لیزا کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ آگر یہ لڑکی کون ہے تب لیزا بتاتی ہے کہ یہ شیطان ہے یہ برا سایا ہے جو لوگوں کی پاورز اور ایموشنز کو ختم کر دیتی ہے اور تب ہی ایک اور لڑکا وہاں پر آتا ہے جو کہ اصل میں لیزا کا ساتھی ہوتا ہے وہ ایک دیوار پر سپری کر کے ایک پورٹل اوپن کرتا ہے پھر وہ اس پورٹل کے ذریعے اس لڑکی کو وہاں سے لے جاتے ہیں ان کے جاتے ہی وہ پورٹل بیند ہو جاتا ہے نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ داشا بھی اس انسٹرکٹر کے ساتھ انہیں لگوں کے پاس ایک جگہ پر آتی ہے پھر وہ انسٹرکٹر بتاتا ہے کہ یہ لڑکی اندھیری دنیا کا کالا سایا ہے انہیں جسے ابھی ابھی انہوں نے پکڑا تھا پھر داشا اپنے لکٹ کو پکڑ کر اس لڑکی کو اپنی اصلی حالت میں دیکھتی ہے جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی وہ ڈراؤنی ہے کیونکہ یہ شیطان ہے کالا سایا ہے اب لیزا اور اس کا ساتھی سامنے کی دیوار پر ایک پورٹل بنا کر اس لڑکی کو وہاں پر بیج دیتے ہیں تب لیزا یہاں پر داشا کو بتاتی ہے کہ یہ پورٹل اصل میں کالی دنیا کا پورٹل ہے اور یہی سے ہی کالے سائے ہمارے دنیا میں آتے ہیں لیکن ہم انہیں مار نہیں سکتے بس اس دنیا سے یہاں سے واپس بیج سکتے ہیں اب وہاں پر تین آدمی بھی تھے جو کہ اس پورٹل کے پروٹیکٹر تھے وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں 1984 میں ایک ہدای کے دوران اس پورٹل اور اس اندیری دنیا کے بارے میں پتا چلا اور تب ہی سے ہم اس کی پروٹیکشن کر رہے ہیں پھر وہ تینوں دیوار میں پورٹل بنا کر ان کے گھر پر آ جاتے ہیں انہیں لیزا کے گھر پر وہاں جا کر وہ لوگ داشا کو پورٹل کے بارے میں سمجھانے لگتے ہیں اس کے بعدم دکھتے ہیں جادوگر کو جو کہ اپنی اسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ میں اتنے سالوں سے اس مقصد کے لیے جی رہا تھا وہ اب میرے بہت قریب ہیں اور اب میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں پھر وہ اپنی اسسٹنٹ کو موسکو کا ایک موڈل دکھاتا ہے جس کے اوپر کالی دنیا کے پورٹل کو بھی دکھایا گیا تھا وہ بتاتا ہے کہ ساتھ انجی بیلڈنگز اس پورٹل کو سیکیورٹی پروائیڈ کر رہی ہیں اس میں سب سے پہلے میں اس پورٹل کے ان دنوں پروٹیکٹرز کو ختم کروں گا پھر بعد میں پورٹل کھول کر کالے شیطانوں کو یہاں پر لاکر انہیں اپنے لیے استعمال کروں گا نیکس دی داشا اپنے کالیج جاتی ہے جہاں دور کھڑا ایک لڑکا چھپ کر اس کی پیچرز بنا رہا ہوتا ہے داشا یہاں پر سب کچھ دوسری نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہے یعنی کہ لوکٹ کی نظر سے وہ ایک لڑکے سیم کو بتاتی ہے کہ اس کی گاڑی کی بریکس قراب ہیں تو اس بات سے امپریس ہو کر وہ لڑکا سیم اسے پوچھتا ہے کہ تم یہ کیسے جانتی ہو لیکن داشا اسے کچھ بھی نہیں بتاتی ادھر ہم دیکھتے ہیں دوسری لڑکے کو جو داشا کی بچرز بنا کر اس جادوگر کو سیند کہتا ہے تو وہ جادوگر اس لڑکے سے کہتا ہے کہ اس لڑکے داشا کی ساری انفارمیشن ساری ڈیٹیلز مجھے چاہیے کیونکہ اس لڑکے کو اپنے فادر کی طرف سے پاور ملی ہے اور اس کی یہ پاور میرے مقصد میں میرے راستے میں آ سکتی ہے پھر داشا کو کالج میں ایک لڑکے پر سیند پہنے والا وہی آ کا سیمبل دکھتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی شیطان کوئی کالا سایا آس پاسی ہے اس لئے داشا فوراں لیزا کو کال کر کے اسے پوچھتی ہے کہ اب میں کیا کروں تب لیزا اسے اس لڑکے کی آس پاس کالے سائے کو دورنے کے لئے کہتی ہے لیکن اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا اس لئے وہ اس لڑکے مائیکل کو اپنا نمبر دے کر اسے کہتی ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھے کال کر لینا نیک سیند میں ہم دیکھتے ہیں کہ داشا سویمنگ رہ رہی ہے لیکن تب ہی اسے بچپن والی پرانے ویجنز آنے لگتی ہیں اور جب وہ جلدی سے پانی سے باہر آتی ہے تو اس کا لاکٹ گائب ہوتا ہے تب اسے لگتا ہے کہ شاید وہ لاکٹ پانی میں گل گیا ہوگا اسے لئے جب وہ اسے وہاں پر لینے کے لیے جاتی ہے تو اسے وہ وہاں پر نہیں ملتا یہ پانی سے باہر آ کر جب وہ لیزا کو یہ سب کچھ بتاتی ہے تو لیزا اسے کہتی ہے کہ انسٹرکٹر تمہارے لیے ضرور کوئی مدد بھیجیں گے اس کے بعد داشا جب واش روم میں ہوتی ہے تو لیزا کا ساتھی اس کے پاس ایک لڑکے کو لاتا ہے اور اس لڑکے کے پاس یہ پاورتی کہ وہ کسی کو بھی سمیل کر کے کسی کو بھی سوم کی اس کے بارے میں سب کچھ بتا سکتا تھا نیک سین میں ہم مائیکل کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ایک ویڈیو آتی ہے لیکن جب وہ باہر آتا ہے تو اسے وہ ویڈیو والا سین سچ میں دکھائے دیتا ہے یعنی جو ویڈیو میں اس کے ساتھ ہو رہا تھا اب وہ ریالٹی میں ہو رہا تھا بھی وہ سومنے والا لڑکا مائیکل کی فرین کو سوم کر داشا کو بتاتا ہے کہ وہ کالا سایا نہیں ہے لیکن مائیکل کو کسی کالے سایا نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے اور وہ اس کے سول کو اپنے قبضے بھی کر رہا ہے اور وہ ایک دن بعد مرنے والا ہے لیکن اس کے مرنے سے پہلے ایک بار وہ کالا سایا باہر نکلے گا اور تب ہمیں اس کا پتہ لگانا ہوگا کہ وہ کون ہے تو یہاں پر داشا کہتی ہے لیکن میں لوگٹ کے بغیر اس سائی کو کیسے دیکھوں گی کیسے پہچانوں گی تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ سائی کو سردی سے در لگتا ہے ساتھ ساتھ انہیں دودھ بھی پسند نہیں ہے تو تم ان دونوں میں سے کسی ایک طریقے کو یوز کہنا داشا جب گھر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے فرینڈ بہت خوش ہے کیونکہ اس کا فرینڈ اسے منانے آ گیا ہے پھر کالیج بلا لڑکا سیم داشا کے پاس آتا ہے یعنی داشا نے جسے اس کی بریکس کراپ کی بارے میں بتایا تھا یہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپین کرنے لگتے ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں مائیکل کو جسے ارنان آئیڈی سے ایک میل آتی ہے جس میں ویڈیو ہوتی ہے مائیکل کی اپنی موت کی اب یہ دیکھ کر مائیکل اتنا گھبرا جاتا ہے کہ وہ فوراں داشا کو کال کر کے اسے بلاتا ہے پھر داشا اس کے پاس جاتی ہے اور وہ ویڈیو دیکھ کر اسے بتاتی ہے کہ میں سب جانتی ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اسے کیسے روکا جائے اسے لیے تم پریشان مت ہو سب ٹھیک ہو جائے گا میں ہونا تمہاری ساتھ کہ جب مائیکل کی فرینڈ وہاں پر آنے لگتی ہے تو ڈاشا چھوپ جاتی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں جادوگر کو جو کہ اپنے اسسٹنٹ کو ایک سکلچر انیک سٹیچو دکھاتا ہے اور یہ سٹیچو اپنے ٹائم میں ایک جادوگر نہیں ہوا کرتی تھی لیکن بھی وہ بعد میں پتھر کی بن گئی اس کے فیس پر کچھ میجیکل ورڈس لکھے ہوئے تھے اور یہ میجیکل ورڈس کسی بھی پورٹل کو اپن گئر سکتے ہیں لیکن ان میجیکل ورڈس والے حصے کو توڑ دیا گیا تھا جادوگر بتاتا ہے کہ میں کافی سالوں سے اس کے ٹکڑے جمع کر رہا ہوں اور اب بس ایک ٹکڑا رہ گیا ہے جو کہ اس کے ایک آنکھ کا تھا نیک سین میں ہم داشا کو دیکھتے ہیں جو کہ مائیکل کی دھر میں ہی سو گئی تھی لیکن کالج میں جا کر وہ مائیکل اور اس کے فرین کی پیچھے پیچھے ہی رہتی ہے تاکہ جیسے ہی کالا سایا اسے دیکھی تو وہ اسے پکڑ لیں اب کالج میں لیزا اس کا ساتھی اور وہ سونے والا لڑکا بھی ان پر نظر رکھنے کے لئے موجود تھے لیکن تبھی انہیں مائیکل کی کلاس کے ایک لڑکی پر شک ہوتا ہے اس لئے وہ اسے پکڑ لیتی ہیں لیکن بعد میں بتا چلتا ہے کہ وہ تو کالا سایا نہیں تھا ایک کلاس میں ایک لڑکی آ کر مائیکل کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور کلاس روم میں مائیکل کو نہ دیکھ کر داشا کافی پریشان ہو جاتی ہے اور تبھی داشا کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ ایک کاغذ پر لکٹ کا سکیچ بنا کر اسے لکٹ کی طرح امیاجن کرنے لگتی ہے اور یہاں پر اس کا یہ آئیڈیا کامیاب ہو جاتا ہے جہاں اسے کالے سائے کی پانگے نشان دکھائے دینے لگتی ہے وہ ان نشانوں کو فلو کرتے ہوئے ایک روم تک پہنچتی ہے جہاں مائیکل پوزہ سٹوکر ونڈو سے کودنے والا ہوتا ہے اور اس کے پاس ہی پروفیسر کے روپ میں ایک کالا سائے بھی موجود تھا تب داشا اپنا یہاں پر دماغ لگاتی ہے اور اس پر دور پہنگ دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ سایا ترپنے لگتا ہے لیکن تب ہی مائیکل کود جاتا ہے اور نیچے ایک پورڈل اوپن ہو جاتا ہے جس سے وہ زمین پر گرنے کی بجائے ایک سویمنگ پول میں گرتا ہے اور اس طرح سے اس کی جان بچ جاتی ہے پھر ہم داشا کو اس کے جیسے لگوں کے ساتھ یعنی اس کے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ پر دیکھتے ہیں جہاں جا کر وہ ایک اور لڑکے سے ملتی ہیں جو کہ کچھ منٹس کی فیوٹر پریڈکشن کر سکتا تھا یعنی وہ ایک اوریکل تھا ادھر انسٹرپٹر آ کر ان سبی کو ڈانٹا ہے کہ تم لوگوں کے گلتی کی وجہ سے وہ لڑکا مائیکل مر سکتا تھا اور اسے لیزا کے ساتھ ہی نے بچایا ہے ٹائم پر پورٹل بنا کر اس کے بعد انسٹرپٹر داشا کو کولٹ چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور اسے اس کا لوکٹ واپس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو ساری پاورز ہیں وہ اس لوکٹ میں نہیں بلکہ تمہارے اندر ہیں میں یہ بات پروف کرنا چاہتا تھا اور تمہیں بتانا چاہتا تھا اسی لئے لوکٹ میں نے تمہیں نہیں دیا تب داشا لوکٹ پہن کر اسے میں وہاں سے چلی جاتی ہے جہاں اسے اپنے سامنے مائیکل دکھتا ہے جسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ اگر داشا نے اس کی جان کیسے بچائی تھی تب انسٹرپٹر داشا کے پاس آ کر اسے بتاتا ہے کہ بیسکر رہو میں نے ایسا سیکیورٹی کی وجہ سے کیا ہے تاکہ کسی کو بھی تمہارے بارے میں بتا نہ چل جائیں دوسری طرف وہ جادوگر ایک جادوگرنے کو داشا کے پیچے موس کو بیجتا ہے یہاں مائیکل داشا کو کال کر کے کہتا ہے کہ میری فرینڈ مجھ پر شک کر رہی ہے تم اسے بتاؤ کہ ہمارے بیچ کچھ نہیں ہے لیکن مائیکل کی فرینڈ اس کی بات نہیں مانتی پھر ایک دن مائیکل لائبریری میں داشا کے پاس آ کر اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے ایک ہیلپ چاہیے وہ بتاتا ہے کہ میں بار بار خود کو وینڈو سے جم کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور تم ہمیشہ ہی میری جان بچاتی ہو اتنی دیر میں سیم وہاں پر آ جاتا ہے جو کہ داشا کا اپ فرینڈ تھا اب کیونکہ مائیکل داشا اور سیم کی ریلیشنشپ کے بارے میں نہیں جانتا تھا اسی لئے وہ سیم سے لڑنے لگتا ہے تب انہیں روکتے ہوئے داشا مائیکل کو سمجھاتی ہے ادھر ہم اس جادوگرنی کو دیکھتے ہیں جسے اس جادوگرنی بیجا ہوتا ہے داشا کے پیچھے وہ جادوگرنی مائیکل کی فرینڈ کی پاس آتی ہے ادھر وہ جادوگر کچھ لوگوں سے ملتا ہے جو اسے اس سٹیچو کا ٹوٹا ہوا آخری ٹکڑا دیتے ہیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے جادوگر کے اسسٹینٹ ان سبھی لوگوں کو مار دیتی ہے داشا کے پاس پارسل کی ذریعے شیشے کی کیٹل آتی ہے اور جیسے داشا اسے اپنے ہاتھ میں لیتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے نیکسٹ دی داشا کو کالیج میں ہر جگہ پر کانچ کے ٹکڑے ملتے ہیں اور اسے اپنے اوپر بھی مائیکل جیسا جنرے والا نشان دکھائی دیتا ہے اور تبھی اس کا ساتھی یعنی وہ سومنے والا لڑکا وہاں پر آ کر داشا کو سوم کر اسے بتاتا ہے کہ کالا سایا تمہیں اپنے کنٹرول نشان ہو جاتے ہیں پھر وہ دونوں جاتے ہیں کوریر آفیس تک کوریر بوائے بتاتا ہے کہ یہ پارسل ایک لڑکی امیں دینے کے لیے یہاں پر آئی تھی جو کہ ہم نے آپ کو بجھوا دیا اس کے بعد جب وہ سارے ساتھی یہ جگہ پر اکٹھا ہوتے ہیں تو داشا انہیں اپنے اور سیم کی ریشنشپ کے بارے میں بتاتی ہے یہاں پر داشا کو ڈر تھا کہ کہیں کالے سائے کی بجہ سے سیم اسے دور نہ ہو جائے تب یہاں پر لیزا ایک پلان بناتی ہے وہ کھیت یہ ہمارا اوریکل ساتھی سوشل میڈیا پر نظر رکھے گا مینویل میں اور میرا ساتھی داشا کے فرینڈز اور اس کی کلاس میٹس پر نظر رکھیں گے تاکہ وہ سائے کو ڈھونڈ سکیں تب وہ سومنی والا لڑکا بتاتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف تین گھنٹے ہیں ادھر وہ جادو گرنی مائیکل کی فرینڈ کو اپنے کام کی بارے میں بتانے لگتی ہے کہ کس طرح اس نے داشا کو پارسل بیجا یہاں پر مائیکل کی فرینڈ اس کی باتوں میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی داشا اور مائیکل پر شیئر کرتی تھی ادھر وہ سارے ساتھیں مل کر سائے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور داشا اس سارے سیچویشن کی وجہ سے کافی پریشان دی تھی پھر وہ سیم کی پاس جا کر اسے سب کچھ بتا دیتی ہے وہ اسے اپنا ڈراؤنہ فیس بھی میرر میں دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ جب اس کالے سائے کا جادو پورا ہو جائے گا سم پر تمہیں ایسی دکھوں گی اور پھر تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گی جس پر سیم کہتا ہے کہ جہے کچھ بھی ہو جائے مجھے تم پھر بھی پسند ہو میں تمہیں تب بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ادھر وہ جادو گر نے اپنے جادو کی پورا ہونے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن سیم کی ایسا کہتے ہی ایسا کرتے ہی اس کا جادو الٹا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو کر تڑپنے لگتی ہے ادھر داشا اور سیم ایک سارے ٹائم سپین کر رہی ہوتی ہیں وہ جادو گر بھی پتھر کا اٹھکڑا لگا کر اس ٹائچو کو پورا کر لیتا ہے جو کہ انکمپلیٹ تھا لیکن موڈل پر بنا سیکیورٹی کور نہیں ہٹتا یعنی اب بھی وہ جادو گر پورٹل نہیں کھل سکتا تھا تو یہاں پر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کیلئے اسے داشا کا لوکٹ چاہیے اس کے بعد ایک ڈال پر بلیک میجک کرنے لگتا ہے سیم کو امیجن کر کے جس سے سیم پوزیسٹ ہو جاتا ہے اور وہ داشا کا لوکٹ اتار لیتا ہے اور جب داشا اٹھ کر اسے اس لوکٹ کا پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ مجھ سے ریلیٹڈ ہے اور یہ بات اصل میں اس جادو گرنے اس سے کہلوائی ہوتی ہے پہ جب داشا دوبارہ اسے لوکٹ مانگتی ہے تو سیم اس کو مار کر بھی ہوش کر دیتا ہے نیک سین میں ہم سیم کو سویا ہوا دیکھتی ہیں جاگنے پر وہ داشا کو آواز لگانے لگتا ہے لیکن وہ وہاں پر نہیں ہوتی اور تب ہی وہاں پر لیزا اور وہ سونگنے والا لڑکا آ جاتا ہے یہاں پر لیزا اس پر طے کر کے لوکٹ کی بارے میں پوچھنے لگتی ہے جس پر سیم کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں لوکٹ کی بارے میں کچھ نہیں جانتا کیونکہ مجھے تھوڑا میمری ایشو ہے میں چیزوں کے بارے میں بھول جاتا ہوں پھر ہم دیکھتی ہیں کہ اس جادو گر کو ایک پارسل کے ذرگی وہ لوکٹ ملتا ہے جسے وہ فوراں اس سکیچو پر لگا دیتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس کے پتہ چلتا ہے کسی کھوننے کے لیے ابھی بھی داشا کا کھون چاہیے ادھر جب داشا کالج جاتی ہے تو لیزا کا ساتھی اسے بتاتا ہے کہ سیم کو پوزیس کر کے یوز کیا گیا وہ لوگ سیم کو انسٹرپٹر کے پاس لے آئے تھی پھر وہ انسٹرپٹر داشا کو ایک ریسٹرین میں جانے کے لیے کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس ریسٹرین میں مائیکل کی فرینڈ اس جادو گرنے سے ملے تھی اسی لیے اب تم یہاں پر ہی سائی کا پتہ لگوا ہوں پھر داشا اس ریسٹرین میں جاتی ہے اور کمپلین والا پیچھ لاکر اپنے ساتھی انہیں سومنے والے لڑکے کو دیتی ہے یعنی جس پیچھ پر اس جادو گرنے نے کمپلین لکھی تھی تو اس کو سومنے کے بعد اسے بتا چل جاتا ہے کہ سائیہ اس وقت کہاں ہے تو اسی لیے وہ لیزا کے ساتھی کو اور اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس پر اتائے کرتے ہیں یہ جادو گرنے ان پر اتائے کر دیتی ہے پھر وہاں سے باہ کر وہ چھت پر چل جاتی ہے اور یہاں ان سب کے فائٹ ہونے لگتی ہے اس جادو گرنے سے پھر لیزا کا ساتھی ایک سٹیل شیٹ پر پورٹل بنا کر اسے جادو گرنے کی طرف پھیکتا ہے جس کی وجہ سے وہ سیدھا اندھیری دنیا کے پورٹل کی پاس جا کر گرتی ہے جہاں پر لیزا ہوتی ہے اور وہ اسے اندھیری دنیا میں بیج دیتی ہے اس کے بعد وہ لوگ جاتے ہیں سیم کے پاس جہاں پر وہ جادو گرنے کی طرف داشا سے بات کرتا ہے ادھر لیزا دیکھتی ہے کہ ایک جگہ پر ٹریسک جیم ہے اس کے لئے وہ گاڑی سے اترتی ہے وہاں پر دعا پھیلتا ہی جا رہا تھا اور تب ہی وہاں پر جادو گرنے کی اسسٹنٹ آ جاتی ہے اور وہ لیزا کو مار کر بھی ہوش کر دیتی ہے اب آہستہ آہستہ کر کے ان کی سارے ساتھی جادو کی اثر میں آ رہی تھی پھر وہ جادو گرنے کی طرف داشا کو بتاتا ہے کہ تمہارا لاکٹ میں نے ہی لیا ہے اور میں پورٹل کھول کر کالے سائے انہیں سارے شیطانوں کو ازاد کرنا چاہتا ہوں اور جب جادو گرنے کی پتا چلتا ہے کہ داشا سیم کو کتنا پسند کرتی ہے تو وہ اس ڈال کی ذریعے سیم کو ٹارچر کرنے لگتا ہے اور اسے پین دینے لگتا ہے جسے داشا برداشت نہیں کر پاتی اسے کافی دکھ ہوتا ہے ادھر ہم پورے شہر کا سین دیکھتے ہیں وہ سمو پورے شہر میں بھیل دیا تھا یہاں پر وہ جادو گرنے کی داشا سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارا کھون چاہیے اسی لیے سیم کو بچانے کے لیے داشا اس کے پاس چلی جاتے ہیں اور اپنا کھون اسے دے دیتے ہیں وہ اس کھون کو لوکٹ پر ڈال کر اسے اس ٹیچو میں لگا دیتا ہے ادھر مائیکل کو نیوز میں سیم کی پیچر نظر آتی ہے جہاں ٹی وی پر یہ نیوز چل رہی تھی کہ سیم کی مدر اسے ڈونڈ رہی ہے اور جادو گرنے کی سسٹر نے لیزا کے ساتھ ساتھ اس کے دونوں ساتھیوں کو بھی پکڑ لیا تھا ادھر ہم داشا کو دیکھتے ہیں جو کہ واپس سیم اور اپنے ساتھی کے پاس آ جاتی ہے یہاں پر داشا اپنے ساتھی کو بتاتی ہے کہ اس نے ہم سب کو پکڑ لیا ہے پھر ہم سیم کو دیکھتے ہیں جو کہ پورٹل کے پاس جاتا ہے ادھر لیزا خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تبھی سیم کی راستے میں انسٹرکٹر آ کر اسے روکتا ہے تو یہاں پر ان دونوں میں فائٹ ہونے لگتی ہے ادھر لیزا خود کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ دروازے کو توڑ دیتی ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دیتی ہے اور وہ وہاں سے باگنے لگتے ہیں لیکن جادوگر کے اسسسنٹ ایک بار پھر سے ان کے سامنے آ جاتی ہے اور یہاں پھر سے ان میں لڑائی ہونے لگتی ہے لیکن اس بار لیزا اس پر اٹائک کر کے اسے ہرا دیتی ہے جس سے وہ لوگ باہر آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ادھر سیم انسٹرکٹر کو مار کر خود جادوگر کے ساساتھ میڈیکل سپیس کو پڑھ کر پورٹل کھولنے لگتا ہے جس سے سارے سیکیورٹی والی سیون بیلڈنگ سٹورٹ کر دیر جاتی ہیں اور انہیں بیلڈنگز میں سے ایک ان کا کالج پیٹھا پھر داشا اور اس کا ساتھی سیم کے پاس آتے ہیں جہاں داشا اسے پرانی باتیں یاد کروا کے پوزیشن سے باہر آنے میں اس کی مدد کرتی ہے تب ہی مائیکل بھی لیزا اور باقی ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ داشا کو بتاتا ہے کہ اس کا اصلی نام سیم نہیں بلکہ کوئی اور ہے تو اس لئے تم اسے اپنے اصلی نام سے بولاؤ جس پر داشا سیم کو اس کے اصلی نام سے بلانے لگتی ہے جہاں سیم کو اپنے بچپن کے فلیش بیکس یاد آنے لگتے ہیں جس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ پوزیشن سے باہر آ جاتا ہے لیکن تب ہی پورٹل بھی کھل جاتا ہے اور سب کچھ دسٹرائی ہونے لگتا ہے ادھر لیزا سب کے ساتھ مل کر انسٹرپٹر کو بچا لیتی ہے اس لئے پورٹل کھلتے ہی وہ سب کو باہر جانے کے لیے کہتا ہے لیکن داشا وہاں سے نہیں جاتی وہ کہتی ہے میں اس پورٹل کو بند کر سکتی ہوں حلانکہ یہ سب اسے روکنے کی کافی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی پورٹل کے اندر جنپ کر دیتی ہے اب اس کے اندر جاتے ہی پورٹل بند ہو جاتا ہے اندر اسے چاروں طرف بہن سارے کالے سائے دکھائی دیتی ہیں لیکن تب ہی اچانک سے وہ سٹیچو بلاسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ پورٹل بند ہو گیا تھا اس لئے اور وہ لوگٹ سٹیچو سے الگ ہو کر داشا کے پاس آجاتا ہے اور جیسے ہی داشا اس لوگٹ کو پکڑتی ہے سارے کالے سائے گائب ہو جاتے ہیں اور وہ اسی جگہ پانی سے باہر آتی ہے جہاں بچپن میں مووی کے سٹارٹ میں بھی وہ پانی سے باہر آئی تھی وہاں سے وہ کال کرتی ہے سیم کو اور سیم اس کی آواز سن کر خوش ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح سلامت ہے کچھ ٹائم بعدم دکھتے ہیں کہ کالج پھر سے ڈیک ہو گیا ہے جہاں سیم سب کے ساتھ اپنی مدر سے ملنے جاتا ہے جو کہ اسے ڈونڈ رہی تھی اس کی مدر بہت خوش ہوتی ہے اور اسے گلے سے لگا لیتی ہے تب سیم کی سارے فرینڈز بھی کافی خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فرواجی